بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ و دحمد موم چینل پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ سے بہت ہی زبددست وائٹ مٹن پلاو کی ایزی سی ریسپی شیئر کریں گے ایک دم کھلے کھلے خشبود دار وائٹ مٹن پلاو کو بنانے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ دیکھیں وائٹ مٹن پلاو کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک کلو مٹن لیں گے جس کو لے کر میں نے اچھی طرح سے دو کر ساف کر لیا تھا ہم مٹن پلاو بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم مٹن کی یخنی تیار کریں گے ایک پریشر ککر لیں گے اور ککر کے اندر سارا مٹن ڈال دیں گے میں جہاں پر ایک کلو مٹن پلاو بنا رہے ہوں تو آپ اپنے ساف سے کونٹرٹی کو کمجہ زیادہ کر سکتے ہیں سارے مٹن کو ککر کے اندر ڈال دیں گے آپ پتیلے میں بھی مٹن کی جخنی بنا سکتے ہیں لیکن ککر میں ٹائم کم لگتا ہے تو میں جہاں پر ککر کا ہی استعمال کروں گی اب ہم شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون کے برابر لیسن جس کو میں ثابت ہی ڈال دوں گی اور ایک چھوٹا پیاز لے کر موٹے موٹے ٹگڑوں میں کٹین کر کے ڈال دیں گے ایک ٹی سپون نمک دو سٹیک دارچینی کی ڈال دیں گے آدھا پھول جاواتری کا ڈال دیں گے جاواتری ڈالنے سے ہمارا پلاو بہت ہی چیدہ خشبودار بنیں گے یہ ضرور سے ڈال گئے گا ایک بادیاں کا پھول ڈال دیں گے اور ایک بڑی لیچی ڈال دیں گے اب ہم باقی کے مسائلیں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون سانف ایک ٹی سپون سابت ادھا ٹی سپون کالی میت ادھا ٹی سپون زیرہ تین سے چار تیز پات ان سارے مسائلوں کو ایک سوٹی کپڑے کے اندر باندھ کر ڈالیں گے کیونکہ ان مسائلوں کو ہمیں فلیور چاہیے سارے مسائلوں کو ڈال کر کپڑے کے اندر باندھ دیں گے آدھا پیس پیپلی کا ڈال دیں گے دو سے تین تیز پات ان سارے مسائلوں کو ایک سوٹی کپڑے کے اندر باندھ کر ڈالیں گے سارے مسائلوں کو سوٹی کپڑے کے اندر ڈال دیں گے مسالوں والی پورٹلی کو گوشت کے اندر راکھ دیں گے ایک لیٹر پانی ڈال دیں گے آپ اس پلاو کو بیف نہ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بن کا ریڈی ہوتا ہے اب پانی ڈالنے کے بعد اوپر سے کور لگا دیں گے میڈیوم فلیم پر بیس سے پچیس منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب گوشت گال جا گیا تو ہم اس کی جخنی کو شان کر لیڈا کریں تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دوسری سیٹ پر ایک پتیلے کو رکھیں گے چولے کے اوپر اور ڈال دیں گے آدھا کپ کوکنگ گال اور ڈال دیں گے کٹنگ کیا ہوا لیسن دو کھانے کے چمچ کٹا ہوا لیسن ڈالنے سے پلاو کے اندر بہت ہی زبردست سا فلیور آئے گا اس کو ہلکا سا ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور ڈال دیں گے ایک بڑا پیاز کٹنگ کیا ہوا لیسن اور پیاز کو لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے دیکھیں لیسن اور پیاز کا بڑا ہی زبردست سا کلر آ چکا ہے اب ہم تھوڑے سے کھڑے مسالے ڈال لیں گے ایک ٹی سپون سا بزیرا تین سٹک دھارچینی کی ادھا ٹی سپون کالی مرچ چار لونگ اور ایک بڑی لہچی کو ڈال دیں گے اس کو بھی ساتھ ہی پیاز کے ہلکا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کا بہت ہی اچھا سا فلیور آ جائے پیاز کے اندر مسالے پیاز کے ساتھ ہلکے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے دو میڈیوم کٹنگ کیا ہوئے ٹوماتر ڈال دیں گے ٹوماتروں کو ہلکا سا سوفٹ ہونے دیں گے اور ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ریڈ میسٹ پورڈر جہاں آپ حسبے زیادہ کھڑا سکتے ہیں دو ٹی سپون مزید نمک ڈال لیں گے ایک ٹی سپون ہم نے جہنی کے اندر نمک ڈالا تھا نمک کو ہاتھ روکا ڈال گئے گا ایک ٹی سپون ڈال لیں گے خوشبوت دار ہومیڈ گرم مسالہ اب ہم سارے مسالوں کو اچھی طرح سے بھول لیں گے اور ڈال دیں گے مٹن کو جس کی جہنی کو ہم نے علیہ دا کر لی گا تھا مٹن ڈال کر تقریبا پانچ منٹ اچھی طرح سے بنائی کریں گے جہے مٹن پلاو اتنا زبردست بن کا ریڈی ہوتا ہے آپ اس کو بیف جا چیکن کے ساتھ بنائیں گے اس پلاو بہت ہی مزیدہ بن کا ریڈی ہوگا آپ کسی سپیشل دعوت میں اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بن کا ریڈی ہوتا ہے دیکھیں مٹن کو بھونتے ہوئے ہمیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں مٹن اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم مٹن کی جخنی اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم نے ایک کلو چاولوں کا استعمال کیا تو ہم ڈیڑھ کلو پانی ڈالیں گے کلم لاکے ہم ڈیڑھ کلو پانی ڈال دیں گے دیکھیں چاولوں کا میں نے بیس منٹ پہلے بھگوکا راک دیا تھا اب ہم اس کا پانی نکال دیں گے پانی اوبلنا شروع ہو چکا ہے تو ہم اس کے اندر چاول شامل کر دیں گے آر سے دس سبز میچے چاول پکنا شروع ہو چکے ہیں اب ہم اچھی طرح سے سبز مرچوں کو چاولوں کے اندر مکس کر دیں گے چھے سے سات سبز مرچیں ثابت ڈال دیں گے اچھے فلیور کے لیے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اوپر سے کور لگا دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے لوٹو میڈیو فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ پر ڈکن کو ہٹائیں گے اور چاولوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی خشبو اور فلیور کے لیے ڈال دیں گے مٹھی بار ہرا برا خشبودار پدینہ اس سے ہمارے چاول بہت ہی زیادہ خشبودار بنکا ریڈی ہوں گے پدینہ ڈال کر اب دوبارہ سے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اوپر سے کور لگا دیں گے کوئی باری سا برطن رکھ دیں گے لو ٹو میڈیوم فلیم پر تقریبا دس میٹ کے لیے دمپر چھوڑ دیں گے دیکھیں دس میٹ ہو چکے ہیں اب ہم چاولوں کو چیک کریں گے ڈککن کو اٹھائیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہمارا وائٹ پلاو تیار ہو چکا ہے پانچ میٹی سی طرح چھوڑ دیں گے پانچ میٹے کے بعد اب ہم چاولوں کو اچھے سے مکس کریں گے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست خشبودار مٹن پلاو بنکا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپنی ایک خوبصورت پلیٹ کے اندر ڈش آٹ کریں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک چاولوں کا دانا کیسے کھلا کھلا نظر آ رہا ہے بہت ہی زبردست پلاو بنکا ریڈی ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو جے آج کی ہماری زبردست مٹن پلاو کی ریاض بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ دے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں اجاز رکھیں اللہ حافظ